بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ایک بات بتائیں کہ یہ پچھلی نشست میں بھی آپ نے یہ والا اشارہ کیا تھا کہ جی کہ کسی کے جانے اور آنے کی اس کو اٹھا دیں اس کو لگا دیں تو ایک خبر یہ گردش کر رہی تھی کہ نواز شیف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو نئے صاحب آ رہے ہیں کچھ کرنے سے پہلے وہ دیکھ لیں کہ وہ کس طرف کو چلتے ہیں تو آپ کا موقف اس کے بے وہی ہے میرے خیال میں جو نئے صاحب کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اب اتنے بھی بڑے صاحب نہیں ہیں کہ ان کے آنے سے کوئی پالیسی بدلے گی یا وہی رہے گی ان سے بڑے صاحب بھی ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہیں جو اصل صاحب ہیں ان کا نام نہیں لے پاتے میرے سمیت اور آپ کے سمیت تو کسی سرکاری محکمہ کے سربراہ کے تبدیل ہونے سے یا تبادلہ ہو جانے سے اس محکمہ کی پالیسیاں نہیں بدلتی اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ محکمہ ابھی بھی وزیراعظم کے کنٹرول میں نہیں ہے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ وہ وزیراعظم کو جواب دے ہیں مگر پچھلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں جو ہوا ہے اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں وہ وزیراعظم کے بظاہر تو وہ وزیراعظم کو جواب دے ہیں مگر اتنے بھی جواب دے نہیں ہیں جتنا کہ ایک تاثر دیا جاتا ہے تو میں یہی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہم سیاستدانوں کی اور سیاست کی اوقات اب یہ ہو گئی ہے کہ فلاہ محکمہ کے بندے کو ادھر بیج دو تو ادھر بیج دو جو ادھر بیجنے اور ادھر بیجنے والا ہے تو جب تک اس کی پالیسی نہیں چینج ہوگی تو نیچے جتنی مرضی تبدیلیاں آپ کرتے رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو یہ کوئی حل نہیں ہے اس چیز کا یہ تو ایک بہانہ ہے عوام کو بتانے کا کہ چونکہ اب اس کا تبادلہ ادھر ہو گیا ہے تو اب اس لیے ہم جویں تھوڑا سا انتظار کریں گے میرے خیال میں سیاستدانوں کے یہ باتیں ذیب نہیں دیتی اور میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ سیاستدانوں کو سرکاری افسران اور سرکاری ملازموں کے ترقیوں اور تبادلوں سے مبرہ ہو کے بالاتر ہو کے قوم اور ملک کے اور نظام اور آئین کی بالادستی کے لیے اپنا منشور پیش کرنا چاہیے اور اس بے فضول قسم کی بیعث میں نہیں پڑنا چاہیے ورنہ ان اپوزیشن کے سیاستدانوں میں اور ان جو ہے ٹوٹکوں کے ماہرین میں کیا فرق ہے جن کے اوپر ہم مزاق اڑاتے ہیں کہ وہ فلان ذائچہ اور فلان چاند کا گرین یا فلان ہو گیا ہے تو تاریخیں یہ ہونی چاہیے ہند سے یہ ہونے چاہیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے پھر دونوں طرف پیر ہی بیٹھے ایک طرف سرکاری ملازموں کے ترقیوں تو بادلوں کے اوپر جو ہیں وہ ذائچے بنا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ اپنے ذائچے بنا رہے ہیں تو یہ بڑی بدکسپتی کی بات ہے اور یہ چیزیں جو ہے ہمیں جس کو کہتے ہیں نا جڑ تک پہنچنا چاہیے کہ روٹ کاز کیا ہے روٹ کاز کسی سرکاری ملازم کی ترقی یا تبادلے میں نہیں نہیں وہ خوف نہیں گندہ خوف دائی کریے رضی صاحب دردے کیوں نے نا اصل سوال ہے کہ دردے کیوں نے نا دیکھیں ہماری تاریخ کوئی درخشندہ تاریخ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک پرائیم میسٹر سڑک پہ ماری اور دوسرے کو فانسی پہ لگایا ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ ان میں اب دیکھیں آج میں نے جنرلسٹوں کا ایک جو اٹھائے گئے تھے ان کا ایک خیالی پینل بنایا ٹھیک ہے تین دو عددار تو یہاں پہ موجود ہیں اس وقت ٹھیک ایک جو ہے وہ پریس سیکٹری ہیں میں تو سریفہ دے ساری یار کچھ تو میری عزت رکھیں چند دن کے لیے لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے اب میں نے جو پینل بنایا نا تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اتراز آنا شروع ہو گیا کہ اس میں فلان لوگ بھی ہونے چاہیے اور فلان بھی ہونے چاہیے دیکھئے سوال کی کیتا ہے دردے کیوں ہیں دیکھئے بات یہ ہمارے جو پولیٹیشن جو ہیں ان کا جو پاس رہا ہے یار ہمارے تو ہم تو وہ سور وردی کی وغیرہ کو یاد ہی نہیں کرتے کہ جن کو بقائرہ ناصروں کے پاکستان سے جلاوطن کیا گیا بلکہ بیرونے ملک جو ان کی موت تھی وہ بھی میسٹیریس کنڈیشن کے اندر تھی لیکن لیاکت علی خان نے ان کو انڈین ایجنٹ بھی کہا ہم فاطمہ جناہ کا ذکر نہیں کرتے کہ ان کی موت بھی میسٹیریس کنڈیشن کے تھی ہم قائدہ محمد علی جناہ کی موت کا ذکر نہیں کرتے کہ ایمبولنس کنے خراب پیجیجے یہ تاریخ ہماری یار پہلے ہم ملک چلانے کے لیے ہم نے ملٹری اکاؤنٹ سے بندے دیئے تھے تو وہ نہیں چلا پائے تو پھر آنا پڑا نا براہ راست صاحب کو ادر وائز تو وہاں سے دوگ تھے نا نہیں رکارڈ کے اوپر ہے علامہ مندور دوسرے اس کے بعد ٹین پرائم میسٹر ادھر سے آئے تھے نا اچھا خیر کہنے یا گورنر جنرل جو بھی کہہ لیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تاریخ کے حامل ہمارے جو لوگ ہیں وہ ڈرے نہ تو کیا کریں اب میں خود سوال کیا ہے تو میں خود اس کا جواب دینے لگا ہوں وہ ڈرے اس لیے نہ کہ اس وقت تک کوئی بھی جنرل الیکشن فرنچائز جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوا تھا اب جب الیکشن ہوئے ہیں اور کئی ہوئے ہیں اور کروڑ کروڑ ڈیڑ ڈیڑ کروڑ سوا سوا کروڑ ووٹ لیا ہے ان لوگوں کا اعتماد اصل کیا ہے انہوں نے اس لیے وہ کھڑے ہو جائیں کہ وہ ان آدرشوں کا کی نمائندگی کرنے کا بھاری ذمہ داری ان کے کندے پہ ہے یہاں دے پائن میرا مطلب ہے کہ شریف گروپ آف انڈسٹری چلاندے رہندے نا کنے کیا سی ہے پنگا لہندے ٹھیک ہے اببا جی کنے جا کے سبق پڑھایا سی اگر آپ سیاست میں آگئے ہیں آپ ایک آئیکون بن گئے ہیں بہت سارے لوگوں کی خواہشات کے آئینہ دار ہیں بھائیہ نو اون جو بھی ایو کرو ٹھیک ہے ایک تسی پر آ رکھایا چھوٹا شباز شریف او دا پتا نہیں لگ دا کدھر ڈوبے کدھر نکلے ہمارے سیاست دانوں کو اب مچور ہو جانا چاہیے اور کنے کے تجربے کرنے کنیاں نسلہ ساڑیاں کھانیاں آندے ہو تو انہوں ڈاڑ پا رہے ہوئے انہوں پتا ہی نہیں لگ دا ہم کہتے رہتے ہیں ہم تو جنرلسٹ ہیں نا بیل تو بجاتے رہتے ہیں اپنی نوکریوں جو کڑے جانے ہیں اگر اے کہیں دے جرم بیچ کہ پائے نا ٹھیک نہیں کہا رہے ہم اور تو کچھ نہیں کہا رہے ہوتے نا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تسی نوکری لو جنر چینل تے کہن دے ہو تو انہوں بٹھا دینے ہیں بیٹھ جان دینے ہیں نا لوگ دو جی پارٹ ہاں دو جی پارٹ تو اسی نوکری لوگو تو اسی اپنا بچیاں نو مستقبل بڑھاؤ انہوں بار پڑھو بار کلو پڑھنا آستے تو انہوں کی پنگا پہ ہے اے در کیوں گالکار دے ہو وہ اسی کہنے ہے کہ یار یہ میرے بچوں کا ساری تیس کروڑ پچیس کروڑ اب تو پچیس کروڑ ہو گئے کہ قوم کے بچوں کا مستقبل ہے یار کوئی ایک سسٹم بنا زرداری صاحب جو تو بغیر وہ تو ہی اپنا مردوش باری نہیں نہیں دوزار اٹھارہ نا فگر ہے نا سترہ بائیس سترہ سترہ کا تو اب تو بھائی جن دیکھ لیں نا آپ چار سال اور گزر گئے ہیں تو اگر وہ ڈالیں تو پچیس تک کام ہوں گئے میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ واقع ہمارے سیاستدانوں کو یار بٹھا کہ یہ بتانے کی ضرورت ہے زرداری صاحب اب آپ نے اور کتنی ہماری نسلیں کھانی ہیں یار اب آپ نکل بھی آئیں سندھ سے یار آپ قومی پارٹی کو لے کے اندرونے سندھ میں گز گئے ہیں بھائی آپ کی اچھی والی قومی پارٹی تھی ہمیں اچھا لگتا یار اچھا نہیں وہ جب کہتے ہیں کہ یار میرا تو ایک ہی پتر ہے وہ کیا فی ٹریجڈی تو ہے نا ملکہ آپ جتنا مرضی اس پہ تنقید کریں وہ اس کے خاندان کے ساتھ اچھی تو نہیں نہ ہوئی یہاں پہ ملکہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ گڑی شاہو کے قبرستان میں قبروں کا اضافہ ہوتا ہے گڑی خدا بخش گڑی خدا بخش کے قبرستان میں ایک قبر کا اور اضافہ ہو جائے مزاق سے ہٹ کے بعد یار ہم وہاں پہ اور کوئی نئی قبر افورڈ نہیں کرتے لیکن سزداری صاحب کنی کے دیڑ لوگ ہو گئے کنی کے عورت جربے چاہیے دینتوان نہیں تو پھر کی کریے نہیں پہلے دن پچھ رہا کی کریے دوسرے اوہ دن تو جو آنا ہے میں نے پتا ہے اوہ اچھا ہاں کی کریے کی کریے مطلب اس مسئلے سے نکلنے کا حل کیا ہے وہ مطیقلہ صاحب نے کہا ابھی تک تو ہماری پلٹیکل پارٹیوں نے کوئی اس طرح کا پلان ہی نہیں رکھا کہ صرف خالی نیارہ دیتا کہ ووٹ کو عزت دو تو پھر جا کہ تو اسی ووٹ نو عزت اہدیتی کہ انہوں نے کہا کہ جی آلو آرمی ایکٹ آپ نے جو سی او ڈی کیا تھا نا اس پر آپ عمل درامت کرتے رہے آپ نے ایک لائن دے دی تھی نا اتنے ساری مار کھانے کے بعد لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں اچھا کتے قصور کے عوام نبی ہے عوام کا قصور تو اتنا نہیں ہوتا کہ عوام کو تو عوام دیکھوئے لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ عوام کو لے کر چلتا ہے ہاں ہاں ہمارے یہاں عجیب و غریب قسم کی پولنٹیس ہوتی ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں لہٰذا میں نے یہ سیاست کرنی ہے ہاں ہمارے یہ ہوتا ہے نا لوگوں کے پیچھے لگنا پبلک کے پیچھے نہیں لگتا لیڈر پبلک کو اپنے پیچھے لگاتا ہے ہاں عوام کا قصور تو جو کہے گا وہ شاست نہ کرے پھر وہ ٹھیک بات ہے پھر وہ جا کے اپنی انڈسٹری اگر چلا ہے نا عوام کا قصور نہیں ہوتا اسو یہ ہے کہ کیونکہ خواجہ عاصف صاحب نے بڑا مشہور جملہ بولا تھا نا کہ جی کہ بار میں جان دے تو یہ اورکی کر دے کہ سرویس آسپٹل میاں صاحب مینا رہے تو کوئی بندے نہیں چاہنا ہے تو میاں صاحب کا رہے کو ماضی بھی تو ان کے پاس تھا سامنے تھا نا میاں صاحب کا لوگوں کا اصل میں نہیں سوری جب لوگ نکل آئے تھے جناب کو انہیں نہر نہیں ٹپی گئی سی یہ بھی تو مسئلہ نا خاجہ صاحب نہیں کہا تھا کہ یہ پلین تھا پلین تھا ہم نے تیک کیا ہوا تھا کہ نہر نہیں ٹپنی یار میں دو سالوں میں جب آیا تھا دو سالوں میں لاہور کے راستے سارے جان گیا تھا لاہور کو اتنا بڑا شہر نہیں تھا شہباز شریف مال روڈ پہ گم ہو گئے تھے ایرپورڈ نکتی سیدھے ایرپورڈ نکتی سیدھے ایرپورڈ نکتی سیدھے مال روڈ پہ جان سے نکلے تھے بچپون تو سدھا جانتے تھے سر آئیڈیالی جو باتیں پہلی ہوئی تھی نشت میں بلکل ٹھیک ہے ہمیں پولیٹیشنز کو کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور جو آئین ہے جو قانون ہے اس پر عمل درامت کرنا چاہیے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے یہ پولیٹیشن اپنے اندر سے بناتے بھی ہیں پھر ہمارے ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا نہیں نہیں پولیٹیشن تھے آئی ہوتھونے سارے سر جو وہاں سے بہتر ہو جاتے ہیں نا ملوہ شریف وہاں کہتے اب وہ کہتے ہیں جی میں نظریاتی ہو گیا ہوں تو پھر انہوں نے وہاں سے ایک اور دے دیا نا ہاں اے مسئلہ دیا مسئلہ یہ بھی ہمارے سارے نظریاتی کب ہو گئے ہیں وہ وہ نظریاتی کیسے ہو گئے ہیں اگر شہباز شریف یہ نہیں کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے سوال اس سوال کا بندہ دیتا ہے جواب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب جس طرح نواز شریف والی جو میں کہہ رہا تھا خبر آپ کو خبر بتا دی آپ نے انٹروں میں بتا دی کہ میاں صاحب نے مولانا فضل رحمان کو کہا لاؤنگ مارچ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے پھر میں نے در در سے پتا کیا کیوں نہیں کرنا لاؤنگ مارچ میاں صاحب کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا یار بیس آنے دے نومبر اس کے بعد دو تین مہینے کے لیے کو سیٹل ہونا ہے ایسے نہ ہو کہ وہ واقعی غیر سیاسی ہو اور ہم اپنے خلاف کر دیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ والی سوچ میاں صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا لہٰذا ہم جو بات کر رہے ہیں ایک میرا تجزیہ آؤ تو پھر نورلہ صاحب میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے صاحب پھر خود بولنے میں نہیں دیتے صاحب یہ بات غلط ہے اپنے پھر جواب دوں گا انہوں نے نواز شریف کا نہیں کہا انہوں نے کہا جب وہ نظریاتی ہو گئے تو دوسرے کو لے آئے یہ انہوں نے اپنا تجزیہ دیا ان کا خیال ہی ہے میں نے تنزن کہا تھا صاحب اچھا چلے آپ نے تنزن کہا تھا مسئلہ صرف یہی ہے جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ سیاستدان اپنی ذمہ داری کو سمجھیں عوام کے لیے کوئی بنشور دیں عوام کی فلاو بہبود کی بات کریں مجھے نہیں پتا یا مجھے نہیں یاد کہ سی او ڈی میں پبلک کے لیے کیا تھا سی او ڈی میں حکومت حاصل کرنے کا طریقہ موجود تھا کہ کیسے کریں گے ساری پولیٹیکل پارٹیز کر کے کیسے اپنی اپنی باری لیں گی دے دیجئے گا لیکن پبلک میں اویرنس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے کوئی بات نہیں خوش ہونے دے آئین میں جو چیزیں بغیر آپ پبلک کو کچھ دے سکتے ہو آئین میں جو چیزیں ہیں اس کے مطابق پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے منشور میں عوام کے لیے کچھ دینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے لیے جواب دے ہونا چاہیے پبلک میں یہ ریسپونسیبلیٹی یا یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے سیاستدانوں سے ڈیمانڈ کریں ابھی فی الحال ہمیں صرف ایشو یہ ہے کہ ہمیں فکر ہے نہیں کر رہے ابھی ہمیں صرف فکر یہ ہے کہ نواز شریف کا کیا ہوگا وہ بچارہ بیمار ہے زرداری صاحب اتنے ایجٹ ہیں ان کے یہ یہ مسائل ہیں اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور اچانک ہو جاتا ہے جیسے ابھی انہوں نے وہ فرنچ بادشاہ کی مثال سنا رہے تھے وہ آخری بادشاہ وہ ہی تھا کہ جب وہ بیمار ہوا تو لوگ سڑکوں پہ روتے ہوئے نکل آئے تھے اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے لیکن پھر کچھ عرصے بعد انقلاب آ گیا تھا اگر سیاستدان اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے عوام کے ساتھ میں میں نے اس اقبال کرتا سر آنے والے کا سر اگر سیاستدان اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے عوام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے اگر عوام کے آواز نہیں بدیں گے اگر ان کے حقوق کے لیے بات نہیں کریں گے تو جو دوسری قوتیں چاہتی ہیں نظام کو غیر محتبر بنانا نظام کی ختم کرنا اور پولیٹیشنز کی ختم کرنا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گی اور ابھی آلاس بھی جو تازہ ترین ایک کچھ عرصہ پہلے واقعہ ہوا تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جب جلسے میں کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں یوں اشارہ کروں تو سب کھڑے ہو جائیں اور یوں کروں تو بیٹھ چاہیں یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے اس میں کوئی ووٹ کی عزت نہیں ہے اپنے شاہی نظام کو قائم کرنا اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرنا پولیٹیشنز کو چاہیے کہ وہ یہ چھوڑ دیں پولیٹیشنز کا مطلب ہے ان کی ٹریننگ ہونے والی اور عوام میں بھی یہ شور پیدا کرنے کے چاہتے ہیں سب سی او ڈی میں عوام کے لیے کیا رکھا ہوا تھا یہ تھوڑا سا ان کو بتا دیں پھر سوال میں اقلا کر آئیے دیکھیں سی او ڈی جو ہے وہ بیسیکلی نورلہ صاحب میں آپ سے ایک وزارش کروں کہ وہ سی او ڈی جو تھا نا وہ پرنسپلز تھے کچھ تیہ کیے یہ تھے کہ جناب ہم نے اس جمہوریت کو برقرار کس طرح رکھنا ہے اور کون سی لائنز ہیں جو ہم نے کراس نہیں کرنی اور دوسروں کو جن کو آپ اب نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا اب نام بین لیکس دے وہ سو دے دے بیٹے پائنوں انوال اور اس کی کوئی چیزیں تھی جو پھر آئین میں اس کے تحت طرح میم ہونی تھی اور اس پر کافی عمل ہوا لیکن بہت ساری شکوں پر عمل نہیں کیا اور میاں صاحب نے کہا جی اس ہی نہیں کرنا خبردار کہ پھر انہیں بارڈ فرینڈوں چھیڑے آتے اسلامی دفعہ بناتا ہے نیب والا دیگر بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا تھا اس میں کہ ایک عدالت بنے گی جو صرف کانسٹیٹوشنل کوٹ ہوگی اس میں روٹین کے میٹرز نہیں جائیں گے تو بہت سارا کچھ تھا مسئلہ یہ ہے جانے ہی چاہیتے ہیں نہیں سر نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہونا ہونا بات یہ ہے جو نورلا سر کہہ رہے نا وہ تو میں نے ان کے پہلے پروگرام میں ان کی ہاں میں ہاں کسی خاص وجہ سے ملائی تھی اور وہ وجہ صرف یہ تھی کہ ایک حد تک بات دیکھیں ہر بندہ مکمل غلط بات نہیں کر رہا تھا اس میں کوئی ایک بات تو ہوتا ہے جو وہ کوئی اکل دیگل نہیں کہا یعنی بندے تھے میں وہ غلطیاں نہیں کر جائیں وہ نکل گئی سی تو میں اس نکتے تھے پھر اپنا بھی کوڑ کر لئی لیکن سر بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے بندے اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں وہ کھڑے ہو جائتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹھ جائیں وہ بیٹھ جائتے ہیں وہ مریم نواز دیگلے مان دے تانوں کی پروپلوں ہیں پا جی تاڑے گینڈ دے توسی میرا مطلب ہے کلاس ٹرینڈ کے اندر کلاس نہیں ٹرینڈ ہو دی اس میں یہ دیکھیں یہ جیب بات ہے ہر پارٹی کا نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ انداز شہانہ نہیں انداز شہانہ کی نہیں بات ہے یہ غلط بات ہے انداز شہانہ کی مطلب جلائے ہاں دی کڑی ہے وہ میاں نوازی کی تھی برادری کی بات نہیں ہے دیکھیں پیپرز پارٹی کا اپنا ایک کلچر ہے نون لی کا اپنا ایک کلچر ہے ایک الطاب بھئی ہوا کرتے تھے انہوں نے بھی ایک پڑا کلچر سی عمران خان ہے انہوں نے بھی ایک کلچر میں کہنا چاہتا ہوں ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک کلچر ہے اصل جو چیز ہے میں نہیں اتراز کر رہا جنہوں نے پساندیا انہوں نے استعمال کیتا میں صرف انہوں نے کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں سیاسی جماعتوں کے قائدین کو جو چیز سیکھنے کی ضرورت ہے یا جو ہم یہ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہیں ایک ڈویبل معاشری پلان دینا چاہیے جو میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تاکہ لوگ جو ہیں وہ سیاستدانوں کی طرف ہی اٹریکٹ رہیں یہ جو نئے نئے ایسی مولوی جامرے ہیں یا نئے نئے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے جو ہم مختلف ٹولز استعمال کرتی ہیں معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے اور آئین سے دور کرنے کے لیے وہ ان کی طرف لوگ نہ جائیں میں یہ خطرے کی گانتی سمجھ رہا ہوں اچھا یار دیکھو اصلاحی پہلو تے بہت ڈسکس ہو گیا میں نے دیکھو کہ جڑے آپ گراؤنڈ ریالٹیز تھی آئی ہے دفتر میں وہ جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد وہ جو بیس کو تبدیلی کوئی واقعہ رونما ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو نہیں یار یہ دیکھیں یہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے جس طرح انہوں نے کہا ابھی یہ پندرہ وی دن میں نا تو بات تنندازہ ہونا شروع ہوئے گا کہ چیزیں کدر نو جا رہی ہیں اور یہ جو ابیمتی اللہ صاحب نے کہا ادارے کی پولیسی ہوتی ہے وہ ادارہ چاہے ساڈیلہ دارہ ہوئے تو چاہے وہ دوسرا دارہ ہو ایوان بھی ایک ادارہ ہی ہے نا پارلیمنٹ سر وہاں پرائم نیسٹر تھا یوسف ازا گلانی سر چار سال وہ پرائم نیسٹر رہا کوئی ایک دن اس نے سیشن کا مس نہیں کیا اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے وہ بھی پرائم نیسٹر سے میرے خیال گنتی دیتی دس کوری آئے پائی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جناب یہ اس کے بعد گمران خان صاحب ہیں ایوی کوئی اٹھ دس کوری آئے دس کوری آئے تینا سال ناچ ٹھیک ہے تو پرسنیلٹی سے صرف فرق پڑتا ہے میں آپ سے یہ ضرور کو گیا ویسے بھی ہمارے ادارے وہ کہہ دے نا پرسنیلٹی اورنٹیلٹی ہوتا ہے نظام جو ہے نا نظام جو ہے نا اس کے تحت یہ تیہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا متی اللہ جان کو اٹھا کے لے جا کے سمجھانا ہے یا گھر میں ہی سمجھا دینا ہے یا رزوان رزی کی ڈیوٹی لگانی ہے وہ جا کے ہمارا میسیج ڈلیور کرائے فرق کتنا پڑے گا نہ متی اللہ جان کی جان چھوٹنے والی ہے نہ عمران شفقت کی جان چھوٹنے والی ہے بیسک وہیں پہ رہے گا میں یہ کہنا چاہا ہوں اب یہ بھی میں در آب بات کر دوں آج جنسیاں نوابات بدنام کر چھڑے امریکہ جو بھی پائننجی ہوتا ہے تیکھیں اس کی وجہ ہے صحافی جو دے ہوں دے نا وہ تھوڑا ادھر ہوئی ہے میں جاتے آنے در جاندہ رہتا وہ صحافی جو ہوتا ہے نا انہوں نے ہر معاشرے کے اندر وہ رول پلے کرنا ہوتا ہے جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیسی حکومت کی اوورال سوسائٹی کے لیے نقصان دے یہ معاشی پولیسی سے یہ ہوا نائن الیون کا واقعہ ہوا جن صحافیوں نے یہ بتایا نا امریکہ کے اندر کہ جناب یہ یہاں پر ایبے کا قصور تھا انہوں نے بھی ذرا پتا کرونا نہ کی ہوئے ہیں فلمیں بنی ہیں اس کے اوپر بغیرہ میں پلے ہوں نہیں کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ بتایا امریکہ کو کہ سر جیڑی تسی اوار لڑن جا رہے ہو جنہیں سکسٹیز سکسٹیز بھی جیڑی وار لڑی سی ویتنا مالی اس میں آپ ان کے ساتھ کیا ہوا فلمیں بنی ہیں میں پلے ہوں نہیں کہہ رہے گلہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جو جس معاشرے کی شرافیہ کے خلاف صحافی بول لے گا تودی وازرہ زیادہ اندھی ہے وشنگٹن پوپ شاپ رہے ہیں ٹی وی تے لوکی ویہ رہے ہیں تو اس چھتی نظرہ چاہیے ہیں آج سے ضرور بات کیجئے گا میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ پاکستان جو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے نہیں نہیں مطلب یہ نہیں میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امریکہ جو رہتے ہیں نہیں نہیں ایت اے دیں تو پڑا مطلب کارے لانا بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحافی پاہ امریکہ اچھ بھی ہوئے گا نا جس لئے وہ ایس طرح دیں چیزیں پن پوائنٹ کرے گا جیڑے لوگ جیڑے ادارے اپنے فریم ورک تو باہر نکل کے کھیڑ رہنے وہ نقصان دے ثابت اور سوسائٹی لئی تو وہ طاقتور اندبان دے ضرور کوشش کرے گا پاہ میں امریکہ اور پاہ میں لہر میں سے دفعہ نہیں کر لگا جی سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ جب ہم موازنے کرتے ہیں یا تو اپنے نظام حکومت کا یا پھر میڈیا کی ازادی کا تو اس میں ایک چیز کو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے اس کی اوپر جو سوسائٹی کا رد عمل آتا ہے وہ ایک مثالی رد عمل ہوتا ہے اس پہ خود برد صاحب نے کہا کہ فلمیں بھی بنی ہیں یہاں پہ آپ فلم بنا کر دکھائیں احمد نورانی پہ احمد میر پہ جو گولیاں بجی ہیں آپ یہاں پہ فلمیں بنا کر دکھائیں وہاں پہ رابرٹ فسک ہے وہاں پہ نوم چرمس کی ہے وہاں پہ مایک میکلمن ہے نائن الیون کی اوپر جتنی کانسپریسی تھیوری کی ڈاکیومنٹری بنی ہے وہ امریکہ میں بنی ہے لوگ دیکھتے ہیں اویلیبل ہیں کسی کے اوپر سائبر کرائم کا پرچا نہیں ہوا کسی پہ اغداری کا الزام لگا کے اسے ان کی عدالتوں میں مقدمے نہیں چلے کسی میں سٹیٹ نے ان کو اغواہ نہیں کیا تشدد نہیں کیا تو یہ دیکھیں مثال دینا بڑا آسان ہوتا ہے ہمیں مثالیں نہیں دینی چاہیے ہمارا اپنا آئین ہے قانون ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور دوسری بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پالیٹیشنز ہیں اور وہ تبادلے کی پالیسی کی بھی اب آپ نے بات کی کیا توقعات ہیں میں پھر یہی کہوں گا کہ ادارے کی جو پالیسی ہے پہلی بات تو یہ اس ملک میں آئین کے حوالے سے صرف تین بڑے ادارے ہیں ایک عدلیہ ہے ایک مکننہ ہے اور ایک اگزیکٹیو ہے حکومت ہے باقی تمام محکمے ہیں وہ محتحت محکمے ہیں ٹھیک ہے اب بدکستی سے ہمارا جو وزیر دفاع ہے پرویس خٹک صاحب وہ ان کو شاید وزارت دفاع کا راستہ بھی نہیں پتا ٹھیک ہے وہ کہیں اگر وہ کہیں بیٹھے ہوں تو وہ گفتگو میں صرف یہی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میرے پاس فلانکی بھی فائل آتی ہے میرے پاس فلانکی بھی فائل آتی ہے بانے بانے سے کہ میرے پاس فائلیں آتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کے حالے میرے خیال میں جب تک ہمارا جو جسہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسٹیٹیوشنل چین آف کمانڈ ہے فوج میں فوج کے اندر جو چین آف کمانڈ ہے اس کی مضبوطی کی وجہ سے فوج کا ادارہ مانا جاتا ہے دسپلن ہے تو ایک کانسٹیوشنل چین آف کمانڈ بھی ہوتی ہے جو انسٹیوشنل چین آف کمانڈ سے زیادہ سخت ہوتی ہے اور وہ جو انسٹیوشنل چین آف کمانڈ ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہے اور آرمی ایکٹ کیا ہے ایک صادق صریعت کی مار ہے ایک آرڈینیس کی مار ہے مگر کیا ہے ہمارا آئین جو ہے وہ آرمی ایکٹ سے بھی زیادہ کمزور ہوا ہے کیونکہ آرمی ایکٹ پہ بھی پتہ نہیں کتنا عمل ہوتا ہے اس پر بھی عمل نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ کوئی جواب دائی نہیں ہے تو لگتا ہے کہ بڑا کوئی سخت قانون ہے تو ہمارا جو آئین ہے اس کے مطابق جو ایک چین آف کمانڈ ہے چیف ایگزیکٹیف ہے پرائیم منسٹر ہے ڈیفنس منسٹر ہے سیکٹی ڈیفنس ہے چین آف کمانڈ کو اسٹیبلش نہیں کریں گے ہمارے پالیٹیشن یہی دیکھتے رہیں گے کہ فلان کا تو بادلہ ادھر ہو گیا ہے اب یہ اندازہ کریں شبکت صاحب کہ یہاں پہ ہمارے جو معزز کور کمانڈر صاحب کی جو ٹرانسفر پوسٹنگیں ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کور کمانڈر کراچی کور کمانڈر پشاور کور کمانڈر گجراوالا یہ کیا ہے یہ کوئی ہوتا نہیں ہے فوج میں یہ شہروں کے نام جو ہیں یہ کوئی میر تو نہیں ہے ان شہروں کے کہ آپ ان کو شہروں کے کوئی گورنر تو نہیں ہے یہ کوئی افغانستان کے وارلارڈ تو نہیں ہے کہ کندھار کے کمانڈر اور جلال آباد کے گورنر ہیں یہ تو کور ہے ان کے نمبر ہیں نائن کور فائیو کور سکس کور فور کور ٹین کور ادھر ہم نے ان کو شہروں کے ساتھ لگا گیا ان کو ان شہروں کا میر تسلیم کر لیا ہے میر تو چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے نورز آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے سر آخری چاند گرہن تو شمسی سال اور شاستروں میں جو لکھا ہوا تھا وہ تھا لیکن یار لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی چند چڑ جائے گا لیکن ان کی ساری امیدیں خاک میں مل گئے اب پھر کسی ایسے ہی عوضے سے پھر کسی ایسے ہی افسر کے پیچھے لگ جائیں گے پہلے کچھ دن پہلے خوشیاں منا رہے تھے کہ کرنل صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں تو شاید اسمبلی میں قانون سازی تبدیل ہو جائے گی شاید انہیں اب اکل آ جائے وہ جو کنٹرول کر رہے تھے پارلیمنٹ نہیں دوستوں نے تو اس پہ بھی خوشی منائی تھی کہ ایک کرنل پر ووٹ ہو کے برگیڈیر ہو گیا تو شاید میڈیا میں کچھ ازادی مل جائے تو ان چیزوں پہ چھوڑ دیں جن کی ذمہ داری ہے اپنے لیڈرز سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ اس پہ سٹینڈ لیں وہ اس کے لیے کھڑے ہوں اور جب وہ حکومت میں ہوں تب بھی اس کے لیے کام جب ہم سب صحافی ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جب ہم صحافی ان کے لیے آپ سب اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ ہی لوگوں کی لیٹر فریڈ شروع ہو جاتی ہے آج ارولا صاحب اگر صحیح باتیں کریں سب ان سے متفق ہیں میں بھی متفق ہوں اچھا سر وہ ایک اور ایشو چلا ہے کہ مطلب نواز شریف صاحب کو جو سزائیں وغیرہ ہوئیں وہ کوئی ایک سازش کا انتجا تھا یہ رانہ شمیم صاحب کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ کوئی فائدہ ہو ساگی دا میاں صاحب دیکھیں رانہ شمیم صاحب سے زیادہ میں جو ٹرائل کورٹس میں ہوتا رہے تو رانہ شمیم صاحب کا ایک ایک واقعہ انہوں نے دیکھا بیان کر دیا اس کو انہوں نے اتنا زیادہ اچھال دیا تو بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی حلفیہ بیان نہیں چاہیے ہوتے ان کے لیے صرف بیان ہی کافی ہوتا ہے اور میں کیا ہمیں جو کچھ پچھلی حکومت کے ساتھ ہوا اور جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ذریعے منپلیٹ کیا گیا اور جس طریقے حکومت کو گھرایا گیا اس کے بعد رانہ شمیم صاحب کے حلف کی وہ اہمیت نہیں ہے کیونکہ رانہ شمیم صاحب کے حلفیہ بیان سے بہت پہلے چیزیں واضح ہو چکی ہیں اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے چاہے وہ ارشد ملک کی ویڈیو چاہے وہ جسٹس شکت عزیز صدیق کی جو اسلامباد ہائی کوٹ کے ان کی ہے اور رانہ شمیم صاحب کا حلفیہ بیان تو کل ہی آپ بھول جائیں گے اگر کل کوئی اور ویڈیو آگی جو ابھی بھی سب کو پتہ ہے اس ویڈیو میں کن کن کے نام لے رہے یہ بیان بھی بہت پیچھے رہے گا اب آگے قانونی نکتے سے رانہ شمیم صاحب چیف جج تھے گلگت بلتستان کے جب انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ واقعہ ہوا سہن میں ٹھیک ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ نون لیگ کے ورکر بھی رہے ہیں عددار بھی رہے ہیں ہر وکیل میں آپ کو بتاؤں ہر وکیل اس وقت لاہور کے باہر میں چلے جائے وہ انصاف لائر ونگ بنا ہوا ہے جو نون لیگ مسلم لیگ نون کا لائر ونگ بنا ہوا ہے پی ٹی آئی وہ جو پیپل پارٹی کا لائر ونگ بنا ہوا ہے یہ عددار بنتے ہیں وقادہ پیوز پارٹی کے اور انہی میں سے انہی میں سے زیادہ جج بھی لگایا جاتے ہیں جب وہ جج لگ جاتے ہیں تو پھر کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیونکہ نون لیگ کا تھا تو یہ ایک روٹین ہے تو رانہ شمیم بھی رہے ہوں گے جب وہ نوجوان ہوں گے ہم لوگ جب اپنے کالجز میں تھے ہمارے دور میں یونین ہوتی تھی آپ نے تو شاید دیکھی بھی نہیں ہوں گی کوئی پی ایس ایف میں ہوتا تھا کوئی مسلم سٹوڈن فیڈریشن میں ہوتا تھا کوئی انصاف سٹوڈن میں ہوتا تھا تو یہ چیزیں عام ہیں انصاف اس وقت نہیں تھی انصاف سٹوڈ میں جمیئیت میں ہوتا ہے اچھا اس سے ذرا آگے ہم چلیں تو اب جو انہوں نے بیان دیا ہے فیکچولی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور یہ بیان صرف رانہ شمیم کے بیان پر انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے جسٹس ریٹائرٹ کہنا چاہیے ہے نہیں سابق جسٹس جو ہے شوکر دی صدیقی ان کے بیان پر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور یہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونی چاہیے ارشد ملک جو ہے صاحب دلد سے ان سے تو ان ساری جو ویڈیوز ہیں جو الفیہ بیانات ہیں ان کی اوپر ایک مفصل ایک ہی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس تحقیقات میں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی عامل ہیں کیا یہ کار فرمار تھے سابق وزیراعظم نواز شریف کی حکومت کو گھرانے میں اور یہ انویسٹیگیشن صرف ان لوگ کی نہیں ہونی چاہیے جیسے میں نے پہلے کہ ابھی تو کچھ ویڈیوز آئی نہیں ہیں اس میں تو پھر سپریم کورٹ کے بھی موجود ججوں کے نام ہوگے تو پھر تو میرے خیال میں یہ بات صرف رانہ شمیم صاحب والی نہیں ہے یہ بات جو ہے اس سے بڑے لیول کی ہیں اور صرف رانہ شمیم کو موضوع بیعث بنا کے ہم جو اصل سازش ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ جو تباہی جو کھیل کھیلا گیا جو کھلوار کیا گیا ہے اس کو ہم جو ہے اوورشیڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کھلوار کے جو اصل مجرم ہیں اور اصل مجزم ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی انہوں اتحال آ دیو انہوں اتحال آ دیو تو بھئی خون گیو رکھے سر انویسٹیگیشن ہو سکے گی انویسٹیگیشن تو نہیں ہوگی اگر اس کے لیے کچھ کاروائی ہوئی بھی تو سر پلیس کر دینا سر اچھا جی کروا دیتے ہیں انویسٹیگیشن ہو بھی جائے گی تو انہی فورسز کو فائدہ ہوگا جنہوں نے یہ سارے کام کی ہیں جنہیں ہم مجرم کہہ رہے ہیں انہی کو فائدہ ہوگا کیونکہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے طاقتور ہیں کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے چاہے عدلیہ کو استعمال کیا چاہے ججز وکیلوں کو استعمال کیا چاہے باقی مشینری کو استعمال کیا یہ ہم مزید ان کو سٹرنٹھن کریں گے اور ہمارے لوگ پھر انہی کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے جائے سر تجھے دسوں ساکر میں سارتا کچھ ہوئے گا سر اب پہلے دسوں کے جنہیں آئی جی آئی جی بنو آئی جی اور سپریم کوڑ دا فیصلہ بھی ہے اسکرخان کیس تھا اسکرخان کیس تھا اتعمال ہویا آج تگر سپریم کوڑ دا فیصلہ حکم ہے اسکر دورانی اسلم بھائی ہویا کچھ ہوتے تھے نہیں ہویا اتھے بھی کچھ نہیں ہوئے گا لیکن اے ہے کہ اے دن دے بولنڈ دے نال کم از کم تھوڑا جا مزید ایکسپوز ہو گئے لوگ اس سے مجھے یاد آیا ہے کہ احالات کچھ ایسے بن رہے ہیں کہ اب جب نئی حکومت آئے گی نا تو اس نے ایک اور تمگائے جمہوریت دے دینا ہے ہاں اچھا جی اور اسکرخان والے کیس پہ ضرور عمل درامت ہوگا پھر اس کے ساتھ کیا ہو سر خان والے کیس پہ ضرور عمل درامت ہوگا صرف تھوڑا سا انصار کیا جا رہا ہے جو بڑے بڑے کردار ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں تو اس کے بعد عمل درامت ہو جائیں سر تسی آپ امید کی آخری کرن ہے کوئی کوئی چنگل جی گالی دس ہوگا سر اس میں ڈائریکٹ فائدہ ہونا ہے نواز شریف صاحب کو باقی تو کچھ نہیں ہونا ہے تحقیقات کون ملوث کون ملوث نہیں ہے نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو بینظیر بوٹو شہید کا کیس تھا ملک کیوں والا آپ نے کوئی رپورٹ کیا تو اس میں کیا ہوا تھا اس میں ہی ہوا تھا کہ بینظیر صاحبہ کو سزا کل ادم ہو گئی تھی مکمہ ریفر ہو گیا تھا نواز شریف صاحب پھر وزیراعظم بن گئے سیفر احمان صاحب پھر سینیٹر بنے شہباز شریف صاحب پھر اس کے بعد تین بار وزیراعلا بنے تو ہونا کچھ نہیں ہے بلکہ ملک کیوں اٹانی جنرل بنے دونوں کے آسف زرداری کے بھی اور میں بڑی احمان صاحب نے بینظیر دکٹوں کو آسف زرداری کو سزائیں سنائی ایسی 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 کو ٹیکنا کیس میں اور جب یہ اٹانی جنرل بنے تو انہوں نے خط لکھا سویڈ زلینڈ کے حکام کو کہ جناب یہ جو مقدمہ تھے یہ سارے سیاسی انتقامی کروئے ہیں بلکہ ایک بار ہے یہ صحیح ہے ایسی وہ تو لہذا لیکن انہوں نے ایک اور کاروی بھی کی ملک کیوں صاحب نے سویڈے سزا دینی سی نا سرکر ارناؤنس کرنی سی ایک دن پہلے داستہ کہ بی پی نکل جا یہ اتنا ضرور ہوگا کہ بیان نواز شریف صاحب کو مطیع اللہ جان صاحب بہتر چیز کو سمجھتے ہوں گے میرا خیال ہے کہ پولٹیکلی اس کو نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا پولٹیکلی موٹیویٹیڈ کیس ہے اور ان کے ہو جائے گی شاید سزا شدو کالا دم ہو جائے مریم کی ہو جائے گی پھر ان کی بھی ہو جائے گی اور انہیں پلی بھی تو یہی لی ہے نا مریم نواز سے سوال گوا تھا شاید بطیلہ جان صاحب نے بھی کیا تھا میرا خیال ہے کہ پلی لی ہے آپ نے ملک قیم صاحب علیہ وسلم میرے مقدمے پر رہے آپ نے کیا تھا کسی اور نے مریم آپ نے پلی لی ہے ملک قیم صاحب علیہ وسلم آپ اپنے سمدھی جو ہے آپ کے ان کا وہ اس میں ملوشتے سارے مہن تو ہم سے کہا تھا کہ آپ نے جنرل باجوہ صاحب کا اسٹینکشن دے رہی تھی تو نیٹ چیئرمنٹ کو بھی دے دے ہوئی میں نے کہا میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی تو یہ ان کو اس کا مقدمے میں میرا خیال ہے فائدہ ہوگا باقی تحقیقات اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اصل کرداروں تک کوئی جائے گا وہ کوئی نہیں جاتا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جب یہ اسگر خان کیس کا معاملہ تھا تو ایف آئی اے کے ذریعے خط لکھ دیا سب نے جی ہم نے اس سے بھی پوچھا کہ میں نے پیسے نہیں لیے اس سے بھی پوچھا ہے پیسے نہیں لیے ختم ہو گیا ناظر کس ختم ہو گیا میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا آج میں وہ بات دھو رائے دیتا ہوں کہ پی ایم اے لینٹ جو ہے وہ ان اس طرح کی جو کاروریاں ہوں گی اس سے آپ نے دیکھا نا کہ جس جاج کے اوپر وہ بیان لگان حالفی کے اندر اتراز ہوا ہوا ہے ان میں سے ایک جاج بیٹھے ہوا ہے اس بینچ میں جو بریم کا کیس سن رہا ہے ان کے سامنے اس پر اتراز نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو پی ایم ایل این جو ہے وہ زیادہ اس کوشش میں ہے کہ وہ گیلری کی طرف زیادہ پلے کرے وہ عدالتوں کے اندر بھی شاید اپنے کیسز کو پلیڈ کرنے میں لچس بھی نہیں رکھتی یہ مجھے ان کے اندر کے ایک بندے کہا کہ ہماری سٹریٹیجی ہوگی کہ ہم گیلری میں پلے کریں میڈیا میں پلے کریں میڈیا میں پلے کرنے کی طرف زیادہ رو جان ہوگا عدالت میں ہم پلے نہیں کریں گے عدالت میں ہم ٹیکنیکیلٹیز پہ جائیں گے تو میرا خیل وہی کچھ ہو رہا ہے کہ پی ایم ایل این اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں ہر جو صاحب ہیں جو کسی بھی ایک جگہ پہ ہیں لیاقت وسیم صاحب کی ٹیپ کے اس ہر ایک کی اپنی داستان ہے ہر ایک کی اپنی کہانی ہے ہر ایک کی اپنی شٹوری ہے فلسفی ہے اپنی مملکت ہے اس مملکت کے اندر اس کے اپنے حکامات ہیں تو یہ بڑی بڑی کہانیاں ہیں وہ اس میں سے اپنی مرضی کی کہانی چھوڑیں گے جس میں وہ مزدوم ثابت ہوتے ہیں اور گیلری کی طرف اس کو پلے کریں گے کسی فورم پہ نہیں جائیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے نظام کیسے کام کرتا ہے اور انہوں نے نظام میں سے کیا نکال رہا ہے اور وہ وہ نکال رہے ہیں اور اگر گیلری میں وہ بہتر پلے کر گئے تو ان کو پتا ہے کہ جج تو ٹی وی بہت دیکھتے ہیں ٹاک شوز دیکھتے ہیں نہیں لیکن یہ میں بتا دوں کہ اب عدالت کے اندر بھی ہواوں کا روح بدل رہا ہے تو یہ پچھلی جو سمات ہوئی ہے مریم اور کیپٹن سرطر کی اپیلوں کی تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ججز میں ہیں اور جسس آمر فاروق نے ایسے ایسے سوال کہیں گے نیپ کے پاس ان کا جواب نہیں تھا اور یہ جواب یہ نہیں کہ صرف ان دنوں میں نہیں تھا یہ جواب تو اس سے پہلے میں نہیں تھا وہ تو پھر آپ سمجھیں جس کھڑکی کے راستے ان کو نکالا گیا اب انہیں کہا جا رہا ہے آپ مرکزی دروائے سے نہ ہیں آپ اسی کھڑکی کے راستے واپس آجائے میرا یہ خیال ہے کہ کافی جو ہے کھل کے باتے ہو گئی اور اچھی بات یہ ہوئی کہ نوراللہ صاحب سے سب نے اتفاق کیا پہلی بری سر کیا باتیں چھا گئے جزی تو انشاءاللہ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلی انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ہوگی جمعہ گونی انشاءاللہ فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ